ہلو دوستو نمشکار دوستو آج ہم آپ کو لے کر کے آئے ہوئے ہیں ریوہ کے پارک کے اندر ریوہ کا یہ جو پارک آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایکو پارک اس ایکو پارک میں ہم آپ کو گھمانے کے لئے لے جا رہے ہیں پوری ویڈیو آپ کو دکھائیں گے ایکو پارک میں کیا کیا ہے سو روے کی یہاں ٹکٹ ملتی ہے اور ایکو پارک بہت ہی اچھا ہے آپ اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو یہاں گھمانے لے سکتے ہیں شام کو چھے ویڈے سے رات کو گیارہ وی تک دوستو یہ پارک کھلا رہتا ہے ماتر سو روے کی ٹکٹ ہے تو دیکھتے ہیں یہ ایکو پارک میں کیا کیا چیز دیکھنے کو آپ کو ملے گی بہت ہی بہترین ہے بہت سندر ہے لائٹنگ دیکھنے لائک ہے یہ جھرنا ہے وارٹر ہے وہ دیکھنے لائک ہے سائیکلنگ ہے وہ دیکھنے لائک ہے تو بہت ہی بہتری نظارہ ہے بچوں کے ساتھ آئیے یہاں دیکھئے اور اپنی فیملی کے ساتھ دیکھنے کے لئے آئیے شام کو چھے ویڈے سے اور رات کو گیارہ وی تک کھلا رہتا ہے ماتر سو روے کی ٹکٹ ہے دوستو تو دیکھتے ہیں اور اندر چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو پورا یہ ایکو پارک کا نظارہ کیسا لگتا ہے آپ کو دیکھنے میں کیسا دکھائی دیتا ہے بنے رہی ہے آپ میرے ساتھ میں میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریے دانے والے دوستو سب سے پہلے آپ اس ایکو پارک کے اندر گھسیں گے تو گھسٹے کے ساتھ ہی مین گیٹ پہ اس طرح کا یہ فارہ لگا ہوا آپ کو مل جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ پڑے ہیں بہت ہی سندر فارہ ہے گیٹ سے اندر گھسٹے کے ساتھ یہ فارہ آپ کو دیکھنے کی ملے گا یہ فارہ دوسرا لگا ہوا ہے دوسری طرف ہے یہاں سے آپ انٹری کر سکتے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ مین گیٹ ہے یہاں سے آپ انٹری کر سکتے ہیں آپ کار بھی لے کے آ سکتے ہیں کار پارکنگ بھی یہاں پہ سور پہ کا ٹکٹ وہاں سے ملتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ وہاں سور پہ کا ٹکٹ آپ سے مل جائے گا یہاں سے انٹری ہوگی تو دوستو یہاں آپ کو کار پارکنگ بھی مل جائے دیکھ رہے ہیں بہت بڑی پارکنگ بنی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو کار پارکنگ مل جائے گی سامنے کار پارکنگ بھی یہاں پہ مل جائے گی سامنے کار پارکنگ بھی کار پارکنگ بھی یہاں پہ مل جائے گی اس طرح سے ہے یہاں کسی طرح کا پارکنگ کا چارج تو نہیں ہے نا پارکنگ فری ہے بھی کل اور کتنے بے سے کتنے بے تک کھلا رہتا ہے دس بے تک پارک کھلا رہتا ہے شام کو کتنے بے کھلتا ہے صبح سے کھلا رہتا ہے صبح ساڑھے دس بے سے کھلا رہتا ہے تو دوستو یہاں بتا رہے ہیں بھائی سب سے ہماری بات ہوئی ہے یہاں پہ یہ ٹکٹ چیکر ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں تو صبح دس بے سے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور رات کو دس بے تک یہاں پہ گھوم سکتے ہیں ایسا یہ جی تو دیکھ رہے ہیں دوستو کتنا سندر آلی شان اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ سام کو گھومنے کے لئے آپ یہاں آ سکتے ہیں سادھی برات کے لئے بھی آپ یہاں پہ بکنگ گرا سکتے ہیں برڈے برگرہ کے لئے دیکھو بہت بڑیہ ہے یہاں ہوتل دیکھ رہے ہیں بہت بڑیہ ہے آپ بچے کا یا اپنا کوئی برڈے سیلیویٹ کرنا چاہتے ہیں میری انویسری کی پارٹی رکھنا چاہتے ہیں تو ساری یہاں فیسلیٹی ہے سامنے بہت اچھا گارڈن بھی ہے سب کچھ آپ کو ملے گا دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کر دیں دوستو یہ ریوہ کا ایڈونچر پارک ہے ریوہ کا سب سے مشہور ایڈونچر پارک ہے یہ یہ سامن کو چھے ویڈے سے رات کو گیارہ وی تک کھلا رہتا ہے اور سور بے کا ٹکیٹ ہے یہاں پہ بہت ہی سندر نجا رہا ہے دیکھنے لائک ہے یہ آپ اگر کہیں بہار سے آ رہے ہیں تو ایک بار اس پارک میں آپ ضرور آئیے سامن کو چھے ویڈے سے اور رات کو گیارہ وی تک کھلا رہتا ہے بہت ہی سندر نجا رہا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پڑیا بہت سندر ہے لائٹنگ بھی آپ کو بہت بہترین یہاں پہ ملے یہ کتنی سندر سی جھیل ہے دوستو یہ دیکھیں جھرنا بنایا گیا ہے سامنے دیکھو وہ آدمی سائیکل پہ جاتا ہوں نجا رہا ہے تار کی اوپر سائیکل چل رہی ہے دیکھیں اور یہاں آنے کے بعد رات کو ہی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سامن کو چھے ویڈے سے رات کو گیارہ وی تک کھلا رہتا ہے دیکھیں اور بھی آگے ہم آپ کو دیکھاتے ہیں یہ بریز بنا ہوا ہے اس نہر کو پار کرنے کے لیے دوسری درد جانے کے لیے بریز بنا ہوا ہے آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں کتنا سندر بریز ہے کتنی بڑیا لائٹنگ ہے آگے بھی ہم آپ کو پوری ویڈیو دیکھائیں گے محن پر کرنے کے لیے ڈائش ویڈیو دیکھیں بہتد پ 발�اد دوستو دیکھئے کتنا سندر نظر رہا ہے بہت ہی سندر بہت ہی بہترین یہ ریوہ کی جھیل ہے لیٹسٹ نیو جھیل بنی ہوئے دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں رات کا ٹائم ہے لائٹنگ کا گمال ہے رات کو اگر آپ کو لائٹ دیکھنی ہے تو آپ یہاں آ سکتے ہیں بھوم سکتے ہیں بہت ہی سندر بہترین دیکھتا ہے بہت ہی بہترین ہے دوستو بہت ہی سندر سری رام جی کی مورتی آپ کو یہاں دیکھنے سے مل جائے گی بہت ہی لا جواب ہم آپ کو دکھاتے ہیں پاس سے جا کر کے کہ سری رام جی کی یہ مورتی کیسی لگتی ہے یہاں سے دیکھنے میں بہت ہی سندر تصویر یہاں لگا رکھی ہے اور کافی بڑی ہے تقریبا بارہ سے پندرہ فٹ کے بیچ میں مورتی لگی ہوئی ہے دیکھیں بہت ہی سندر لگتی ہے یہاں سے رات کو دیکھنے میں چھوٹا تھا مندیر بنا ہوا مندیر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اور یہ گارڈن ہے پارک ہے یہ اس میں جھوپیاں ہی بنا رکھی ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آ سکتے ہیں اور پورا لپت اٹھا سکتے ہیں دوستو رات کے سمیہ میں آپ یہاں پہ آ کر کے بچوں کے فیملی کے ساتھ میں پورا لپت اٹھا سکتے ہیں دیکھیں کتنا بڑی ہے سندر میں جا رہا ہے یہ میں اس پارک کا چاروں طرف کا view میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو دوستو آج ہم کھڑے ہوئے ہیں ایکو پارک کے اندر ریوہ کا یہ ایکو پارک ہے میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے ایکو پارک یہ ایکو پارک کی انٹری ہے اور بہت خوبصورت ہے یہ آپ کبھی بھی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور فوٹوگرائفی کر سکتے ہیں اور آنند لے سکتے ہیں بہت ہی سندر لائٹنگ ہے بہت سندر نظارہ ہے یہاں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ میں لوگ بھگ آتے ہیں اور یہاں لائٹنگ کا آنند لیتے ہیں ماتر سوربے کی ٹکٹ کے اندر آپ یہاں بھی اپنے بچوں کے ساتھ آ کر کے اور آنند لے سکتے ہیں اس ایکو پارک کا پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سیب جی کا مندر ہے ایکو پارک کے اندر یہ بنا ہوا ہے سیب مندر ہے بہت ہی خوبصورت مندر ہے بہت بہت مندر ہے دیکھ رہے ہیں آپ اتنا ہونچا اور بہت ہی سندر یہ مندر ہے سیب کا مندر ہے تو اس پارک کے اندر آ کر ایکو پارک کے اندر آ کر کے سب سے پہلے ہی آپ کو مندر دیکھنے کے لئے ملے گا اور یہاں سے یاترہ شروع ہوتی ہے دوستو سب سے پہلے یہاں گستے کے ساتھ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں ایک ارومہ ہوتل ہے انٹری ہے ارومہ ہوتل کی تو آپ یہاں پہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں لینچ بھی کر سکتے ہیں ڈینر بھی کر سکتے ہیں ارومہ ہوتل ہے یہ بہت بڑا ہوتل ہے تو یہاں آ کر کے آپ اپنی فیملی کے ساتھ میں لینچ ڈینر کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ ارومہ ہوتل آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ارومہ ہوتل ہے یہ اس کی انٹری ہے بہت ہی سندھر پارک ہے اور آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ میں یہاں پہ آئیے اور لکھت اٹھائیے آنند اٹھائیے بچوں کو ساتھ میں لے کر کے آئیے دوستو دوستو آپ اپنی فیملی کے ساتھ میں ایکو پارک کے اندر آ سکتے ہیں ہوتل ہے ریشٹوئنٹ ہے کیفی ہے یہاں دیکھ رہے ہیں ساری سفدائیں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی یہ ایڈوینچر سپورٹس ہے یہاں آ سکتے ہیں شام کو چھ بھی کے بعد رات کو گیارہ بھی تک یہ کھلا رہتا ہے ایک کل مین روڈ پہ ہے کسی بھی رکسے آٹو والے کو آپ بول دیں گے ایکو پارک جانا ہے وہ آپ کو یہاں چھوڑ دے گا مل جائیں گے